میاں صاحب کا بیانیاں اور میرے بیانیاں کا بوجھ پارٹی کا اور کوئی رہنباں نہیں اٹھا سکتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے جنب مریم کی سیاست جو ہے وہ کدھر جائے گی دیکھیں جو پارٹی کے لوگ ہیں نا وہ تو ذرخلیت ملازم ہیں اپنا ضمیر ان کا کوئی نہیں لہٰذا اس لیے وہ بوجھ بھی اٹھا لیں گے وہ جو ہی ان کو کہیں گے ان کی جھولی بھی اٹھا لیں گے لیکن میں نے وہ تو انہوں نے میٹنگ کی جی تو انہوں نے پی ڈی ایم کی میٹنگ کی یا نہ ان کی پارٹی کی میٹنگ کی اس میں مریم نے تقریر کی آپ ذرا نظر کریں کہ اس میں نعرے کیا مریم نے لگائے نواز شریف زندہ بات شہباز شریف زندہ بات حمدہ شہباز زندہ بات آئی یہ خاندان کے نعرے تم لگا رہی ہو شرم ان کو آنے چاہیے جو سامنے بیٹھے رہے ہیں وہ تو اپنا مطلب نکال رہے ہیں اپنے خاندان کے پالنے کا ان کا تو یہ سیاست ان کا بزنس ہے وہ تو اپنا کبر پال رہے ہیں لیکن ان کو دیکھیں کہ سامنے بیٹھے وہ اپنے خاندان کے نعرے لگا رہے ہیں تو اندر سے یہی ہے جو بوجھ اٹھانا ہے وہ پارٹی کو ہے بڑا بوجھل ان کے لیے کیونکہ یہ خاندان کا بوجھ ہے لیکن وہ یہی ہے کہ زمیر کسی کا زندہ ہوا تو وہ بوجھ اتار کے پڑے پھینکے گا نہیں زمیر زندہ ہوتا تو اٹھاتا رہے ہیں سیفوں کے حوالے سے سر کچھ آپس میں ان کی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان میں تھوڑا سی اتفاق کے رائے نہیں خاصا پہ چونکہ اس پہ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جو سینئر ہمارے تجزیہ کار ہیں آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ریزائن دے گی کی نہیں دے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک یہ کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کا جو حشر کیا ہوا ہے اس سے ان کو ہو سکتا ہے یہ بھی خیال آتا ہو کہ اگر آج الیکشن کرا دیے جائے تو یہ نہ ہو کہ سندھ بھی آج سے نکل جائے اگر فیر الیکشن ہو جائے وہاں پہ کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ ایسی نہدری کرتی ہے جو بڑا کم کہیں کسی اور جگہ پہ ہوتی اور پیپلز پارٹی اگر وہاں پہ کسی وجہ سے فیر الیکشن ہو جائے تو ان کو خوف ہوگا کہ یہ نہ سندھ آسلے دوسرا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مال بنایا کھایا ان سب لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کے سارے شواہد سندھ میں حکومت میں بیٹھے رہیں گے تو نیب کا باپ بھی وہ شواہد نہیں نکال سکے عدالتوں میں جا کے گواہوں کو بھی ڈرا دیں گے شواہد بھی غیب کر دیں گے یہ نیب کی عدتق رہے گا لیکن جیسے عدالتوں میں کیش جائیں گے تو ان کو سنائیں نہیں ہوں گی لیکن اگر سندھ کی حکومت ان کے آن سے نکل جاتی ہے تو کرپشن کے شواہد ہیں وہ پھر کوئی اور لے کے آ جائے گا اور ان کے سب کے معاملات گڑھ بڑھ ہو جائیں لہذا وہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ سندھ کی گومت کو چھوڑیں اس سے ان کے بہت سارے مفادات منسلک ہیں بیریہ ٹاؤن وہاں بنایا ہے اور بڑا زمینوں پہ قبضے یہ وہ مزید بھی کرنے ہیں یہ سارا کھاتا جو انہوں نے آگے کرنا ہے یہ سندھ جو ہے یہی تو ان کی کیش کاؤ ہے اگر سندھ آس سے نکل گیا دمارے جائیں گے اس لیے وہ کبھی بھی اچھا سر مریم کا ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جنویری سے پہلے پہل جو ہے وہ حکومت چلی جائے گی دوسری طرف دیکھتی ہیں تو شیخ رشید صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ تیس سمر سے پہلے پہلے جادو پھر جائے گا پاکستان کی سیاست بدلتی ہوئی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی شیخ صاحب بھی ہانکتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی اور ان کی انہی خوشکپیوں کی وجہ سے میڈیا بھی انجوائے کرتا رہتا ہے اور بھی لوگ انجوائے کرتے رہتے ہیں تو کوئی پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو کبھی ثابت نہیں ہوئی تو یہ یہاں پہ سیاست میں یہ بڑا ایک مزیدار قسم کا کام ہے کہ آپ جتنے جی چاہے جھوٹ بولنے پیشین گوئیاں کر دیں وہ سب غلط ثابت ہو جائیں آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں آپ کو کوئی حلال نہیں سکتا نہ آپ کا کوئی تصاب ہے نہ پوچھنے والا تو شیخ صاحب مزے کریں کوئی ایسی بات نہیں اچھی بات ہے میڈیا میں رونک رہتی ہے ان کی وجہ سے رہے دوسرے جو مریم ہے تو اس کا بیان اہم نہیں ہے اس کا بیان ایک خوشمہمی ہے اس کا بیان جو ہے وہ ایک دل کے اندر مچلتی خواہش ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ تاریخ اس سے بھی آگے کر سکتے کہہ سکتے تھی جنوری نہیں آپ لممبر تک دیکھ لیں حکمہ چلی جائے گی کیونکہ خواہش ہے خواہش تو یہ ہے کہ آج چلے جائے تاکہ مریم بھی باہر چلی جائے مقدمات بھی ختم ہو جائیں کھائے پیا حرام جو ہے اندر سارا حضم بھی ہو جائے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اندر خواہشات جنم لے رہی ہیں لیکن یہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی خطرہ گئی ہے ایسر الطاف حسین اور میئر صاحب کی ابھی جو بیان بازی جس طرح انہوں نے ماضی میں کی اور میئر صاحب ابھی جو کر رہے ہیں آرمی کے حوالے سے کیا لگتا ہے کہ میئر صاحب کی جو آنے والے خاص طور پر جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا جو آگے جنرل الیکشن ہوں گے اس پہ کیا اثر پڑے گا نون لیگ کو خاص طور پر لیکن میرا خیال ہے کہ اندر لانگ رن نون لیگ کو نقصان ہوگا ایک تو یہ کہ ان کے اپنی پارٹی میں کئی لوگ ہیں جو اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں برکلہ صحیح ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں صاحب کو یہ حرکتیں نہیں کرنے چاہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اس بیانیے کے ساتھ نہ ہو تو آگے نہ آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہوتی ہے یہ بل آخر یہ کرمبل کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری سائی پھر ہاتھ باند کے نہیں بیٹھی جائے وہ بھی ان کے کچھے چھٹے گھولیں گے ان کا گن سامنے لے کے آئیں گے تو ملا کیا دونوں سائیڈوں کو تو آپ آج عوام کے نام پہ کہہ رہے ہیں جی عوام مر گئی بجلی کا بل زیادہ آگیا یا یہ تو پچھلے یہ زبیر کو نانچ کیا ہوا تھا اس لیے کہ محمد زبیر کو خوشکبری لے آئے گا وہ نہیں لائے آپ اور انہوں نے اٹھا کے باجوہ صاحب نے پبلک میں ٹیلیویون پہ کہلوا دیا کہ جناب یہ ہم سے انہاروں مانگتے ہیں تو پھر آپ کوت پڑے ابھی میدان میں چلانگے لگا رہے ہیں یہ سمجھتی ہے یا تو جب آپ اندر سے کھوکھلے تو یہ بڑھ کے جوڑے ہیں یہ مانی نہیں رہتی تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پولٹکس سے نون کو فائدہ ہے نون لیگ جو ہے یہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی ان کی بہت کم سیٹھیں ہیں ایسا آخری سوال آپ سے مولانا صاحب آج کل دوبارہ پھر جو ہے پیڈی ایم بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں رات کو بھی انہوں نے بولا کہ ہماری لڑائی نہیں ہے آرمی کی ساتھ لیکن اگر جو ہے ان کا جو کام ہے آرمی کا وہ کرے سیاست میں ناکودی تو ہم ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہے لڑائی مولانا صاحب کو کیا لگتا ہے کہ کچھ آگے نظر آ رہا ہے کیا ان کو کتنے ہی پور امید ہیں کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پوزیشن میں بڑے مینمن فرانک پہ وہ جو ہے مہاز پہ پھر ان کو ان کا سربراہ بھی سانپ دی گئی ہے یہ مولانا کو ایک لولی پاپ دیا انہوں نے کہ خوش رہیں گے سربراہی مل گئی کیونکہ پارلیمنٹ میں تو جانے سکے تو چلیں باہر کوئی چودرہت مل جائے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مولانا کو بھی اندر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں آخر تک کسی منزل تک ان کے ساتھ جائیں گی وہ نہیں ہے کل جو جلسہ ہوا اس میں بھی پتہ نہیں مولانا کو شاید انہوں نے آخر میں جگہ دی یہ تقریر کروائی یا کیا ہوا بس پارٹی کے ساتھ لوگ چلے گئے تھے جب اسٹارٹ ہوئے مولانا تقریبا نادی کرسییں خالی تھیں جن کے اوپر تقریب جاڑ ہے تو کیا مولانا اس کے لوگوں نے ان کو نہیں بتایا ہو گئی ہے وہ اندر سے بیٹھے کوس رہے ہو گئے اپنے آپ کو کہ میں کیوں ان کے چکر میں آئے تو بات یہ ہے کہ مولانا بیچاریا اصل چیز ہے مولانا کو اپنی حیثیت جو ہے نا وہ اس کا ادراک نہیں سمجھیں مولانا اپنے وجود سے اپنے حجم سے اپنے جسے سے بہت زیادہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں جس پارٹی کی ساری پارلیمنٹ میں سیٹیں ہی چھ ساتھ ہوں اس کو کیا لڈو ملے گا اس کو کیا ملنا ہو انہوں نے اس کو چادرہ بڑا پگڑا کے تو مولانا کو خوش کر دی ہے ورنہ وہ کیا اس کی امامت میں چھے آٹھ سیٹوں والی کی امامت میں بیٹھ کے تو یہ سارا کام کریں گے مدرسوں کے بچے ہیں مدرسوں کے بچے ہیں وہ ان کے غرام ہوتے ہیں ان کو جب جی چاہے گھیر کے لے آئے لیکن وہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے مدرسوں کو ان کے چنگل سے نجات دینی چاہیے گورمنٹ کو چاہیے کہ مدرسوں کو ایک کی شرط پرسی کریں اور ماہ تعلیم کا نظام بہتر کریں نہ کہ ان کے لیے ذرخرید غلام وہاں پہ پیدا کیے ہوئے ہیں مولانا اضرات کے لیے بہرحال وہ تو بات ہی بات ہے لیکن وہی ہے کہ ایک وقت میں کبھی یہ کٹھا کرنا چاہیں تو لوگ کٹھے کر سکتے اپنے مدرسوں سے جن کو روز ہر روز نہیں لائے جا سکتا لیکن یہ تھوڑی بہت پاور ہے جس کی وجہ سے دوسری پارٹی ان کو چھپکتی بڑے سوال اٹھایا یہ ہی جا رہا ہے کہ کرپشن کی جنہی پارٹی اکٹھوئی ہیں کرپشن والی ان کو لیڈ ایک مولانا صاحب کر رہے ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے ایک سیکنڈ یعنی بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا جا رہا ہے کل کے جلسے کے بعد جن پہ جن کی اوپر کرپشن کی الزامات ہیں جن پارٹیز کی اوپر ان کو لیڈ مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوئے ہے تاریخ آپ کا کیا حال ہے کہ مولانا کرپشن سے پاک ہیں بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی بے شمال ازنامات ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ بڑا برملاک کہتے ہیں بہرحال چیز یہ ہے کہ مولانا کو اگر اخلاقیات کی بنیاد پر آپ جانچے تو وہ تو چیز نہیں مولانا صرف اقتدار اور اس کی بھانگ دور کہ مدرسے چلا رہے ہیں مدرسے ان کا سارے اقتدار کا ذریعہ ہیں otherwise انہوں نے دینی خدمت کیا کی دینی پارٹیوں کی دین کے لیے تو کوئی خدمت نہیں لہٰذا وہ نہیں وہ سیاست ہے سیاست میں ان کو ضرورت پڑتی ہے بڑی پارٹیوں کی یہ شامل ہو جاتے ہیں مولانا کو استعمال کرنے کی ضرورت دوسری پارٹیوں کو پڑتی ہے کوئی ان کو اصل چیز یہ ہے کہ ہے یہ ساری سیاعت جس میں ریاکاری چھوٹ مکاری فریب سب کچھ یہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کہے یہ دینی پارٹی ہے یہ وہ تو وہ برائے نام وہ نام کے ساتھ کیونکہ مولانا لگا ہوا ہے تو وہ دینی پارٹی کہلاتی ہے otherwise دین والا کام کوئی نہیں ہے بہت شکریہ لیفٹنین جنرل عمجر شوہیر صاحب آپ نے ہمارے پرگرام پلی بہت شکریہ بہت شکریہ